اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دے وقت بھی بات کرنی پاتی ہے جب لوگوں کا خیال کرتا ہے وہ غن سے مر جاتا ہے وہ نہیں بھی آئی ہوتے وہ مزاشناس ہوتے نہیں تو اوپر سے آتا ہوں سچ کا خیر آتنے والگا سانس چڑی ہوتی ہے تو ایک دو ماں کی سلام نہیں کر سکتا اب سب کی تسلیتیں سن نہیں کر سکتا کچھ نہ کچھ مفات کر دی پڑتی ہے تو اب کچھ سانس آئیے تو میری بچپن سے بہت دل لگی کیادہ تھی خوشکرہ کریں اب بہت کم کر دیئے کیونکہ زیادہ بولنے سے ہوسنے سے ہوسنے سے بہت کم کر سکتا ہے انسان کا روپ چلا جاتا ہے اب بھور بھور کے دیکھ رہے ہیں انسان نہیں دیکھا گویں اس سے پوچھو اسیام میں بیٹھا ہوگا اس سے سب سے نمبر ون ہے سب سے بتائیں ٹھڑ ہے روتلے کیوں شکل ہی ایسی آنہ کے کو اور دفعہ سمجھایا نبی کریم فرماتے ہیں کسی بھائی سے ملو بے وجہ انتلک کھلے مچھے سے ملو مسکرہ کر تب بھی بات تصفیلن نہیں کہتا بیماری بھی لگی ہوئی ہے پریشانی بھی لگی ہوئی ہے ہر محبت دریا میں محبت دریا میں بناتے ہیں باتیں ایسے ویسے حقیقت تو ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ آگ میں ڈھوپے جانا پڑتے ہیں سلی بھول آیا ہوا ہے مطماری ہوئی ہے مجھ پیسے کا بطلب کتلر ہے پیسے کے بعد میرا کتلر بنا ہوا ہے پیٹ بھڑا بڑ گیا ہے کافی کافی ت filling Państwo اور جسی سے امتیاج سے بولنا تو وہ ان لوگوں کو خرار آجاتا ہے یا ہم سب سے بھی کوئی بات ہو جاتی ہے تیٹھر میں بنایی نہیں ہے بات ایسے کیسے ہو جاتی ہی سے بات پسطط سے ہو جاتی ہے لیکن دل کی محبت بز بات نہیں وہی خاتم ہوتی ہے ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند افرمایا زبان مبارک سے ہر چیز سے عزیز زیادہ نہیں ہوں گا تو ایمان کامل نہیں ہوگا جو چیز ہر چیز سے عزیز ہے تو اس کا خیال زیادہ آتا ہے ہم یہاں فیصلہ خود کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ خیال کسی چیز کہاتا ہے پیسے کہاتا ہے گھر کہاتا ہے بچوں کہاتا ہے یا آقا جی کہاتا ہے تو فیل پاس ہونے کا نمبر آکے بس خود آجائے گا واقعی رواجی عدب رواجی باتیں لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہر چیز سے میں پیارا نہیں ہوں گا تو ایمان کامل نہیں ہوگا یہ ہر چیز سے زیادہ زیادہ دید اس کا خیال زیادہ آتا ہے مولانا زکریہ صاحب بیٹھے ہوگا ابھی تک انت اچھیک نہیں ہوا اور جو میں باتیں کرتا ہوں والدہ وہ کرنے کی نہیں ہوتی ہے یہ مجھے اجازت ہے اس لیے کر لیتا ہوں سب بغیر موضوع کے کوئی بات میرے دل میں آئی اس کا وقت کلام کرنے کا نہیں کیونکہ ہم لوگ اور لیند کے لوگ ہیں مذہبی لوگ جسے مذہبی کہتے ہو مذہبی لوگ ہیں اور جسے کٹر کہتے ہیں کٹر بھی کہہ دو پاگل بھی کہہ دو لیلا بردنوالا بھی کہہ دو لیکن تم لوگوں کو ایسے کرنا نہیں شایئے تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان آقا جی کی دین ہے کہ ایماندار ہیں بھی ایمان ہیں کہ کوئی نبی کی بات قبول نہیں آتی اس لیے بلا موضوعی بات مجھے کرنی پڑتی ہے تو پہلے بھی آپ کو یہ خبر سنائیں اور نبی پر جو جھوٹ بولے اتنا جہنم میں ٹکانہ بنائیں تو یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ سب سے بڑی سرکار دنیا کی حضرت محمد مصرفہ کے الفاظ ہیں کیا الفاظ ہیں غوث سنو دل میں نقش کر لو یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے یہ آقا جی کے الفاظ ہیں یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے نہ شکری نہ کریں حاصل حاکم اللہ تو آقا جی والا پاکستان ہوا ایک ہم بہت کے بچے اب اس کا پشاک نکلا ہوا شکریت کو آدمی سے کچھ کہہ سکتا ہے اس کی خبر پہنچا دا وہ شیخ امین بغیر سلام کے سلام تم کو کہتے ہیں سلام انا کون ہے نہیں تم کو بغیر سلام کے سلام کہتے ہیں اگر تو شگردی کی طرف سے آیا تھا اور شگرد بنا تھا تو خدا کا خوف بھی نہیں ہے نہ نبی کا خوف نہیں ہے کیسے جا کے حج الاسد کو ہاتھ لگاتا ہے کیسے نبی کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں وقت تنگ ہے اس کو کہیں بغیر سلام کی سلام کہتا ہے شکردی اگر سیدھا نہیں ہوگا پھر سیدھا ہونا پڑے گا بہت تقریب ہوگی تو مجھے نہیں بڑے یوار لے رہا ہے بڑے سلام پڑھنے جا رہا ہے نبی کی قدر ترے دل میں رائی کی برابر بھی ہے جو نماز آقا جی کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے آقا جی نے کہا میں چاہتنا کسی کو کھڑا کر کیونکہ گھروں کو آگ رکھا دیں جو پڑتا ہی نہیں تھا اس کے دل میں نبی کی قدر نہیں تھی جس کی دل میں نبی کی قدر نہ ہو اس کو زندہ رہنا چاہیے اس کی قبر کو آگ رکھا دیں نہیں چاہیے وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں اس کی قبر کو وہ کبھی سلام کے لئے یہ ہے نبی کی قدر کیا جا نہیں سکتا تھا اولیاء ترستے ہیں ایک سلام کے لئے اس میں اختلاف نہیں کبھی سلام پڑھنے نہیں گیا اور آپ اس کی قدر قدر لے ہیں میں فتنہ مچانا نہیں چاہتا ہوں لیکن جو نبی کی قدر نہ کرے اور تم یقین ہو جائے اس کو نبی کی قدر نہیں ہے تمہارا باپ بھی اس کے اوپر پشاپ کرو لَا تَجِدُ قَوْمَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْجُعْمِ اللَّهِ نہیں پاؤ بے ان لوگوں کو ایسا جو ایمان خدا رسول پر رکھتے ہیں ان جواد دو من حادل اللہ وہ ان سے تعلق محبت کر رکھے ہیں جو خدا رسول سے نہیں رکھتے ہیں رکھتے تھے رکھتے تھے سلام تو پڑھتا ایک سلام نہیں پڑھا کبھی آکے اب میں اس موضوع میں جاؤں گا بہت لمبا ہو جائے گا اپنی عورت کو جا کے لے کے لوگوں کو پیچھیں بٹھا لیا یہ بڑے لوگ ہیں خدا کے سامنے بڑے ہوتے ہیں بے شرمی بے غیٹلی ڈرتا تو نہیں اسے اب آپ کیا جاتے ہیں ڈڑا ہوں آپ کو یا آپ کی صلاح کروں پہلے آپ سے تو میں صلاح ہوتی نہیں ہے ان سے کیسی ہوگی کہ دو بلے ہو ایدر بھی آئے شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب وہ در آئے بھی امران صاحب امران صاحب امران صاحب ادر گئے تو وزیر آدم دیال میں پڑھا ہوا منی سفارش دے کے جاتا خدا کی تو دبنا مدید آدم بندا میں نے کہا شیخ منی سفارش دے کے جا برو شیخ امینے بھیجا ہے بات کو کٹا خدا نز کو کٹا پھر کہ آوٹ کو عزت دو پھر شیخ امین کو تو عزت دو کیون نبی کریم کی محبت کی رب لی جاتا ہے تمہاں راپتہ سے کرا کے دکھایا شیخ امین نے مجبوراں ہمیں کیا ضرورتی کہ شیر پڑھانے کے چاہیں تو دکھا دیں ابھی کیا شیخ جی کے کرم سے یہ ممکن ہو شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ مصطفیٰ شیخ چاہیں دیکھائیں موہرمد ابھی شیخ چاہیں دیکھائیں موہرمد یہ بہت بڑا لفظ ہے کسی نے کیا نہیں کیا نہیں کسی کسی نے کیامات کر ساکسا ہے کسی نے دوسی سے رب دریئے پڑھو پڑھو دیکھ جائیں گی ہم کہتا یہ دیکھ رہے بیٹھے ہوں تو مجھے کافر کہتے تھے مجھے کافر کہتے تھے تمہارے کتھی شیخ نے ایسے کیا ہے یا کیامتر کوشش کر سکے گا ڈیڈ گلدی کے فاسے تمہو دکھا دے یہ بیٹھے ہوں میں دیکھ رہو ایسے کر کے دکھایا ہے اللہ اللہ نیست میں نے نارا مارتلا ہوں یہ بے طرف سے نہیں ہے پہتے بتایا تحصیل کیا تھے سچ کہتے ہو سچ کہتے ہو تم کو خدا نے نیمت دیے یہ دھماکا ہوتا ہی ہے تحصیل کیا تھے چاہے سب باتنوں کو چھوڑو تم تو سیدھے ہو جائے جا میرے پاس آئے ہوئے ہو تم نے لوگوں کے ساتھ سلام دوا زاہر رکھنی چاہئے ہیں دل کی نہیں رکھنی چاہئے ہیں کیونکی وجہہ تھے حضرت محمد مصفہ کی وجہ سے کہ آقا جی کے حق میں یہ اچھے نہیں ہیں دوگلے چلتے ہیں نسیان سدان وغیرہ وغیرہ نرسو خیرہ نرسو خیرہ بھی ان سے اچھے ہیں آقا جی کے اقصاد جنمن کے لوگ بل بے سمجھ لوگ ہوں گے لیکن پتہ ہی نہیں ہے ان کو باتوں کا پتہ ہوتے ہوگے پھر بھی ایسے غلطیاں کرتے ہیں میرا موضوع سے نہ نکل جاؤں میرا موضوع ہے کہ ہمیں آئے ہو پسند جینے آئے ہو پسند جینے آئے ہو پسند ہرکا ہر چیز عزیز دیں کا ایمان کامل نہیں ہوگا ہر چیز جو چیز عزیز ہے چیز کا ہر وقت خیال دیتا ہے جو سی چیزیں آنے بھونج دیتا ہے تو دیکھ لو اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو دیکھ لو لیکن اسم سچائی کا جو عالم ہے میں تم سے بہت شہد آگے نکر گیا ہوں میں جب سوتا بھی ہوں تو نبی کریم کی جوتوں کا تصور کر کے ایک جوتا میرے یہاں ہے ایک جوتا میرے یہاں ہے میں جوتے کے درمیان سو رہا ہوں اور ان کو تصور کر رہا ہوں چلی ان باتوں کو چھوڑو اس سے فتنہ بھی ہوتا ہے لیکن ان باتوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہر چیز عزیز ہونے چاہیے نہیں چاہیے یہ سب کہیں گے ہاں اس کے ثبوت تو مہر اپاس کیا ہے ثبوت یہی ایک زبان سے کہہ دو زبان سے محبت نہیں ہوتی قربانی سے کہہ بھی اپنی قربانی کی قیمت نہیں رکھتا ہے کہ کوئی قیمت نہیں قربانی کی تم لوگوں سے وقت ضائع کرنا تو یہ الفاظ تو آپ کو میں نے بتا دی ہے آقا جی کی الفاظ ہیں یہ اس کو بغیر سلام کے سلام پچھا دا میرے شخصہ پہتے ہیں شہگت کی سکتا ہے اگر تُو نے یہ خبر کو نہیں پچھایا اور صداقت نہیں کی بددعا نہیں کرتا ہوں یہ خبر حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے آقا جی کہتے یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے نہ شکری نہ کریں حضرت حاکم اللہ ہے تو یہ محمد والا سیدہ محمد والا پاکستان ہے یہ قائد آدم کے باپ کا نہیں ہے یہ بے نمازی شاہ محمد علی جنہ کے گانے بنایا ہے پاکستانی کے لئے پاکستانی پاکستانی بنایا تھا ہم پاکستانی ہیں پاکستان کی حق میں بولتے ہیں تو وہ بھی بولتا تھا لیکن حقیقت تو نہیں چیز کے اندر اس کے اندر نبی کی قدر نہ ہو تو بھی سلام کو نہیں گیا ہے آقا جی کے شیعہ سنی نمازیں اس کی پڑھے تھے ان لوگوں سے عقیدہ مت رکھو بغضی مت رکھو تم یہ چاہو کہ یہودی مسلمان ہو جائے اچھا ہے کافر مسلمان ہو جائے اچھا ہے تو ان کو مسلمان ہونے کی ضرورت ہے کہ مسلمان تو ہیں اندر سے مسلمان نہیں ہیں اندر سے کافروں سے بھی بہتر ہیں آقا جی کے وقت جو موجود تھے مرتد ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے وہ نبی کے وجہ میں موجود نہیں تھے مرتد ہو کے مدے تھے اس میں واقعات بہت آئیں گے اختلاف بڑھے گا اختلاف کے سحساوال کے جواب ٹھوس میں پاس موجود ہے لیکن میں ٹھوس کی طرف نہیں جاتا ہوں بس کہتا ہوں آقا کہ جی کے بن جاؤ ساری دنیا تمہاری ہو جائے وہ ہر چیز ان کو حدید سمجھو اور کسی چیز کو یہ سمجھو مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہم کمزور ہے ہم کوشش کریں گے کہ آقا جی ہے کیسے حدید ہو ٹھیک ہے باقی باتوں کو چھوڑتے ہیں خام خواف فتنہ ہوگا اور فتنہ قطر سے بھی دیادا ہے لیکن باتوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہم میں آئے وہ پسند جی نے آئے وہ پسند می گاہرہ محط سے کچھ ہی ہے جب چاہے وہ آیاں ہو جب چاہے وہ آیاں ہو ہاں جب چاہے ہاں جب چاہے وہ نیہاں ہو نیگاہ رحمت کچھ ہوں ہی ہے ہر ہمیں جب چاہے وہ نیہاں ہو کچھ ہوتی ا ہے تو ہم شمکندے کی آیاں ہوگا ہوں ہاں اور چاہتا ہوں سب سے زیادہ نمی سمسن سے محبت کا انظہار ہونے چاہتے ہیں سب سے زبان سے نہیں دل سے اور دل سے مشکل ہے کہ پھر کمزوری کا اطراف کرو کہ ہم کمزور ہیں جو خدار سول کی محبت کو سیدان مارتے زیادہ عزیمی سمجھتا ہے یہ کسی بات سے نہیں کر سکتے مجھے سپورٹ ہے آجیش کی طرح سے کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ زمانے بھی اکٹھا ہو جاتے ہیں مارا پس نہیں بگار سکتے سپورٹ ہے مجھے لیکن تم کسی کو میری طرح مت کے ہو لیکن تم کو سپورٹ نہیں ہے تنگ کریں گے انتے کے پیغام پہنچا ہوا ہے یہ من خدا اور محمد کی دیر ناشکری نہ کریں ابھی تک اس کو کیا کہتے ہیں نافذ نہیں کیا کیوں نہیں کرتے نافذ اپنی انا کی وجہ سے تم نافذ کرتے رہو گتم آقا جی کے ہو آقا جی والا پاکستان دل کبھی کتنا اچھا لگتا ہے آقا جی کا دیا ہوا پاکستان دل خوش ہوتا ہے ہاں جی اچھا جی باتوں کو یہاں چھو رہے ہیں میکنی دیگرے وگڑے میں نا پڑے آقا جی دو پیسے کا تیر دیگر داری موشیں بزدیں ہندوستانی 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 ناراض ہو گیا یہ دوستر ناراض نہیں ہوگا کھگا اور کھو تماری آواز مزا دیتی یہ دوستیوں گا ہندوستانی پنجابی آسی سی کر کے اکنی ہو یند ہے کیا سننہا نہ ہوشو اکرم ہے نہ دیوانا پن ہے نہ ہوشو اکرم ہے نہ دیوانا پن ہے جب سے انہیں میں شاید دیکھا ہے جب سے انہیں شاید میں نے دیکھا ہے جب سے انہیں شاید یہ حقیقت واللہ والم میں نے دیکھا ہے نہ ہوشو اکرم ہے نہ دیوانا پن ہے نہ شو اکر ہے نہ دیوانا پن ہے ہاں نہ ہوشو اکر ہے نہ زیبانا پن ہے ہاں ہم تو آماد میں اپنی اوقات کیا ہم تو آماد میں اپنی اوقات کیا نبیوں پہ حکم رام محمد ہے 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 محمد ہے اگر موسیٰ سامزاری آیات میں ہوتے محمد ہے لما و سے آہو اللہ تباہی اور کوندائش نے آتی میرے بغیر کوئی قدم وہ اٹھاتے دیکھو آکاری میرے بغیر ایک قدم نہ اٹھا سکتے وہ یہ حدیثیں آپ کو نہیں سنائیں گی یہ نقص آگیا ہے اپنے بسترے لے کے پھرتے سارے شہر میں خدا کوئی ضرورت ہے نبی کی قدر دل میں نہیں ہے میلاد رسول کو پسر نہیں کتے جی چراتے ہیں بچ گرس کرو گرس کرو اچھی ہیں نہ بری ہیں نہ گھر کی ہیں نہ گھاٹ کی ہیں جانتے ہو نا جو گھر کر نہ گھاٹ گھا سمجھ جانا یار سم بھی بس نہ گھر کی ہیں نہ گھاٹ کی ہیں جیسے میں بولتا ہوں ایسے تم نہ بولو مجھے سپورٹ ہے سارے دنیا بھی جمع ہو جاتے ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے سارے زمانہ بھی یہ ارچائیں یہ بتاؤ شیخ کی ہاتھ میرے حمد مصطفیٰ شیخ کے ہاتھ میرے حمد مصطفیٰ شیخ چاہے دیکھائیں محمد ابھی شیخ چاہے دیکھائیں محمد ابھی ہم تو آماد می اپنی اوقات کیا نبیوں بے حکم رام محمد ابھی نبیوں بے محمد ابھی لیکن اس کو سمجھنے میں لوگ کمزور ہو گئے ہیں مرنہ چوبیس گھنٹ خدا کی قطر نشے میں رہو دوت جس کو قطر دوت نشا شیخ حمین کی طرح اللہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم گارہ ابھی حضرت آدم کا گارہ پڑا تھا تو تاج نبوت تھے پہنے محمد تو تاج نبوت تھے پہنے محمد کہ میں نے نبوت تھے پہنے محمد تھے پہنے محمد تھے میں نے نبوت تھے پہنے محمد تھے پہنے محمد تھے آدم بین الماء وطرین آدم کا پانی بھی پڑا ہوا تھا گارہ بھی پڑا ہوا تھا کہ بشر ہے بشر ہم دی مانتی ہیں لیکن دکھنے میں بشر ہے حقیقت میں بشر نہیں ہے خبردانا کہنا بشر اپنے جیسا خبردانا کہنا بشر اپنے جیسا نبی بھی نہیں عام حضرت محمد نبی بھی نہیں عام حضرت محمد خدا کی تجلی سے تخلیق احمد خدا کی تجلی سے تخلیق احمد موجسم تجلی ہیں ذاتِ محمد موجسم تجلی ہیں ذاتِ محمد موجسم تجلی ہیں ذاتِ محمد محمد رب گر جی نام پی تھا ظاہر ہو آئیوں رب گر جی نام پی تھا ظاہر ہو آئیوں محمد کی تقلیق سے آشکاراں محمد کی تقلیق سے آشکاراں خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا نبی بھی نہیں آمر حضرت محمد نبی بھی نہیں آمر حضرت محمد ہم تو آماد میں اپنی اوقات کیا ہم تو آماد میں اپنی اوقات کیا نبیوں پہ حکم رامو حرمد ہیں نبیوں پہ حکم رامو حرمد ہیں نبیوں پہ حکم رامو حرمد کہ میں کون کون سا محضور آپ کو بتاؤں آخر جیب اب بشر کہتے تو بشر قراب میں آیا ہے کہ بشر آئے لیکن لہجہ انداز سے بات ہوتی ہے کہ انہاں ما آنا بشر ام نسلکم ان کو کہا ہے میں تمارے جیسا ہوں یہ انداز ہے کہ میں تمارے جیسا ہوں بشر ہوں ہاں ہاں صلاحیت بھی ہوتی بہتے ہیں جو رہجہ سے کہا اس رہجہ سے کہا ہے میں تمارے جیسا بشین کو کہیں کہ شامت آئی ہوئیے میرے سے انچی بات کب گرنا منا تمہارے اعمال کی برباد دیا لا ترفو اسوا سکون فوقا سوکر ندی ولا تجھرو لہو بالقور کہ جاہر حباد اکو نباد یا پر آپس نہیں گفتگو کرتے ہو ایسے ہم کی ساتھ گفتگو نہیں کیا کرو بتاؤ انتہ بتا اعمال کو تمہارے عمل برباد خدا کردے گا وان تم لا تشورن تم کو بتا بے نہیں چھل گا بتاؤ یا جیسے ہوتے تھے بات اے ٹھیک ٹھیک کروں جیسے مدری کروں لا ترفو اب یہ سارا میں کٹھا کروں کیسے کٹھا کروں تو کٹھا یہ اسی سے ہی کیسے ہو سکتا ہے ہمیں وہ پسند جنہیں وہ پسند ہر کام ہر چیز حزیز نہیں ہوں گا تو ہمارا ہی وان کامل نہیں ہمارا 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 ہمار موسیقی 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 تو تجھے پتہ مجھے نبی پاک کا علم ہے لگ جا سنو منو سرکار میں محبت ہے جب پی باپ ہے میں تنو سرکار میں پیچھا اللہ 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 دماغ کا آہ گیا تو بل یہ ٹھوک ہے سنو فڑ پیسے اس کے باپ ہے دیکھنا ہاتھا پاتا کی کام کرنا ہے کی کام کرنا ہے دوئی دا کام کرنا ہے بہت اکسان ہوگی اس کو ایک لاکھ رفیہ دے دیں یا دو لاکھ دے دیں چل مزید تھیان نہیں پڑی نہیں چٹریں گا تو بڑا فائدہ ہوگا دو لاکھ رفیہ کافی ہے یا تین لاکھ تین لاکھ دے دیں چل چل خدا حافظ سلام آگا کام بن گیا دیں ہم سلام آگا ہم سがとう بڑا دیں ہم سلام آگے اتفاق ہوتا ہے این ایسا ہی دے دوں ایسا ہی کو دیت چل خدا پیسے کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں ہوا امین کب سے امین کب سے سچ کا یہ بات آکا جی نے کہی ہوئی اللہ آکا جی نے کہی آکا جی والی بات کہہ دی ہے اس کے بی اکر آخر پیادے دینا آکا جی نے بات کہی آکا جی نے بات کہی آکا جی والی بات کہہ دی آکا جی چلیں کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے